جس میں ان کا کوئی سانی نہیں چونکہ پچھلے پچیس تیس سال سے انہوں نے یہی کام زندگی میں سیکھا ہے اب قوم کو وہ بھاشن دیا ہے انہوں نے کہ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہمارے ہاں طویل المیاد منصوبہ بندی کا فقدان تھا اور بنگلہ دیش اور بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے میں عمران نیازی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو مسلم لیگ نون کی حکومت نے لانگ ٹرم منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا اسی طرح گیاروہ پانچ سالہ منصوبہ دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک اس پر ہم نے کامیابی سے عمل کر کے دکھایا اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا پانچ سالہ منصوبہ تھا گیاروہ پانچ سالہ منصوبہ جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا اپنے حدف سے زیادہ ترقیاتی وسائل خرچ کر کے دکھائے گیاروہ پانچ سالہ منصوبے میں تین ہزار ارب روپے کا ترقیاتی حدف رکھا گیا تھا اور الحمدللہ ہم نے تین ہزار دو سو ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ کر کے پاکستان کے اندر جدید انفرسٹرچر فیزیکل ایز ویل ایز ہیومن ریسورس کا انفرسٹرچر اس کی تعمیر کر کے دکھایا اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو ہم نے دوزار اٹھارہ سے دوزار تئیس کے لیے بارویں پانچ سالہ منصوبے کا پورا فریمورک تیار کر کے چھوڑا تاکہ جو بھی حکومت آگے آئے گی وہ اس میں اپنی ترجیحات کے مطابق تھوڑا بہت ردو اور بدل کر کے تین مہینے کے اندر اسے لاغو کر سکے اور پاکستان اس کے اوپر عمل و پیرا ہو سکے تین سال ہو گئے ہیں یہ اس بارویں پانچ سالہ منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے اور عمران خان صاحب میں گٹس ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی طویل و المیاد منصوبہ نہیں ہے آپ تو میڈیم ٹرم منصوبہ جو ہم آپ کو تشتری پہ رکھ کے پیش کر کے گئے تھے اسے نہیں مکمل کر سکے یا اسے لاغو نہیں کر سکے آپ نے لاغ ٹرم پلاننگ کیا کرنی ہے یہ وہ ویژن ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تھا جس کے بارے میں دنیا کے رہنماؤں نے اور بہترین ایکانومس نے اسے پاکستان کی ترقی کے لیے بہترین منصوبہ قرار دیا تھا اور جب ہم نے شروع کیا دوزار چودہ میں اور ہم نے یہ حدف رکھا کہ بیس سو پچیس تک پاکستان ٹوپ ٹوینٹی فائف دنیا کی معیشتوں میں آئے گا تو کئی لوگ ہستے تھے لیکن الحمدللہ ہم نے جس دل جمعی کے ساتھ اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس پر کام کیا تو پرائیس وارٹر ہاؤس کوپر جیسے بین الاقوامی ادارے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے دوزار ستنہ تک کہ پاکستان بیس سو تیس تک پہلی بیس معیشتوں میں شامل ہو جائے گا گویا کہ جی ٹوینٹی کنٹریز میں آ جائے گا اس حکومت نے آ کے پاکستان کو جو رائزنگ پاکستان تھا اسے ڈیکلائننگ پاکستان بنا دیا ہے اور آج بیس سو تیس تک پہلی بیس معیشتیں در کنار ہم پہلی چالیس میں بھی اگر رہ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی جس رفتار سے یہ حکومت چل رہی ہے تو عمران صاحب پاکستان میں لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کی ہے چاہے وہ نائنٹی ایٹ میں ویجن ٹوینٹی ٹین تھا چاہے وہ دوزار چودہ میں ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تھا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کے لیے میڈیم لانگ ٹرم منصوبے بنا کے اسے ترقی کے راستے پہ ڈالا لیکن یہ آپ جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آپ نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی دوزار چودہ میں جو ناکام ہوئی آپ نے بار بار دھرنے دیئے لیکن بالاخر آپ نے پاناما کے نام پہ جو ڈراما کیا اس سے پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور بہران پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جو آپ کو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کے ڈونرز نے ٹاسکنگ کی تھی آپ پاکستان کی دشمن لوبیز کے آلائکار بن کے اس ملک میں سیاسی بے یقینی اور بہران پیدا کرتے رہے اور آپ کی اس نالائکی نا اہلی اور ناکامی کا تجربہ ہے کہ آج پاکستان کو آپ نے بترین ڈیٹ ٹریپ میں دھسا دیا ہے آپ نے تیرہ ہزار ارب کے کرزے لیے ہیں آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے کرزے واپس کیے ہیں تیرہ ہزار ارب نیٹ بوروئنگ میں اضافہ ہے جو بھی آپ نے کرزے واپس کیے ان کے علاوہ آپ نے تیرہ ہزار ارب کے نئے کرزوں کا بوجھ پاکستانی قوم پہ ڈالا ہے جس دن ہم نے حکومت چھوڑی تھی تقریباً پچیس ہزار ارب کے قریب پاکستان کے ٹیکس کا حجم تھا ہم نے دس سالوں میں دس ہزار ارب کے کرزے لیے آپ تین سالوں میں تیرہ ہزار ارب کے کرزے لے چکے ہیں ہمارے دس ہزار ارب کے کرزوں کے عوض پیداواری اساسے پروڈکٹیو ایسٹس ملک کے اندر لگے جن میں توانائی کے منصوبے تھے جس میں لوجسٹکس کے منصوبے تھے جس میں نالج کے منصوبے تھے جس میں ہیلتھ کیر کے منصوبے تھے ہمارے کرزوں کے عوض جو منصوبے لگے وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا مجب بنے آپ نے تیرہ ہزار ارب غیر پیداواری کرزے لے کر ڈیڈ لونز لے کر خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنی ناکامی اپنی ناہلی کیونکہ آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ اپنے اخراجات گھٹانے میں ناکام رہے ہیں تو جو خسارہ ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے نائن پرسنٹ ایٹ پرسنٹ آف جی ٹی پی پہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں سے کرزے لیے جا رہے ہیں اور جس دن آپ رخصت ہوں گے یہ کرزوں کا بوجھ آنے والی حکومت کے لیے پھانسی کا پھندہ ہوگا حکومت کے لیے نہیں پھندہ ہوگا پوری قوم کے لیے پھندہ ہوگا تو آپ لوگوں کو اپنے بھاشنوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے آپ جو بڑے مفکر بن کے کبھی معیشت پہ لیکچر دیتے ہیں کبھی خارجہ پولیسی پہ لیکچر دیتے ہیں کبھی مغرب کی ہمیں اصلیت بتاتے ہیں کبھی آپ بھارت کی ہندوتوہ پولیسی کا لیکچر دیتے ہیں آپ اپنی کارکردگی کا بھی لیکچر دے کے بتائیں کہ مہنگائی پہ کتنا کابو پایا ہے عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے بجلی اور گیس کتنی سستی کی ہے ایک کروڑ نوکریاں کہاں گئی ہیں دوسرے محکموں کے مکان ورکرز ویلفیر فنڈ سے بننے والے مکان اپنے پچاس لاکھ کی سکیم میں شو کر کے قوم کو دھوکہ کتنی دیر آپ دیتے رہیں گے لہٰذا آپ کی حکومت نے کوئی معاشی بحالی نہیں کی ہے بلکہ پاکستان کی معاشی بربادی کی ہے اور اس معاشی بربادی کے بائیس کروڑ عوام گواں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو خوشاب میں شکست ہوئی یہی وجہ ہے آپ کو ڈسکا میں شکست ہوئی یہی وجہ ہے کہ آپ کو وزیر آباد میں شکست ہوئی آپ کو نوشہرہ میں شکست ہوئی اور آپ کو کراچی میں بھی شکست ہوئی اور آپ کو جہاں بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی چونکہ بائیس کروڑ عوام آپ کی ناکامی نالائکی اور بربادی کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں جو صبح سے شام تک اپنی زندگی میں دور دوب کرتے ہیں لیکن اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کو بیلنس نہیں کر پا رہے ان کے لیے جب بجلی کا بل آتا ہے وہ ایک موت کا پروانہ ہوتا ہے ان کے لیے جب گیس کا بل آتا ہے موت کا پروانہ ہوتا ہے ان کے دھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے دوائیاں لینی پڑیں تو وہ موت کا پروانہ بن جاتا ہے آپ کو کیا پتہ آپ تو مافیاز کی آمدنی پہ پلتے ہیں پاکستان کے جتنے مافیاز ہیں وہ سب آپ کے پروں کے نیچے ہیں چاہے وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہو چاہے وہ شوگر کا سکینڈل ہو چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہو اور اب آپ لاہور کے اندر راولپنڈی رنگ روڈ سے بڑا سکینڈل بنا چکے ہیں والٹن ائرپورٹ کی زمین جو اربوں روپے کی زمین ہے عمران خان اپنے دوستوں میں بندر بانٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو کمرشل پراپٹی کے طور پہ وہ استعمال کر سکے پاکستان کے چپے چپے پر آپ سرکاری اساسوں کو اپنے دوستوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور یہ کرپشن پاکستان کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ایسٹس ہیں کہ جن کی اگر شفاف طریقے سے ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو ان کا نقصان برائے راست پاکستان کو پہنچے گا اسی طرح میں ابھی سی پیک آثورٹی کے چیرمن کی تقریر سن رہا تھا گوادر میں سی پیک آثورٹی بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور پاکستان کے خزانے پہ ایک بوجھ ہے ہم نے سی پیک آثورٹی کے بغیر چار سالوں میں انتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ریلائز کیا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ حکومت ثابت کرے کوئی تین سالوں میں ایک نیا منصوبہ شروع کر چکی ہو ابھی سی پیک آثورٹی کے چیرمن جو منصوبے گنا رہے تھے ایسٹ بے ایکسپریس وے گوادر ائرپورٹ گوادر ہاسپٹل گوادر میں ٹیکنیکل انسٹیچوٹ وہاں پہ پاور کا پروجیکٹ وہاں پہ ساؤٹ بلوچستان کے جتنے سڑکوں کے منصوبے ہیں جن کا وہ نام لے رہے تھے یہ سب وہ منصوبے ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئے ان کو بجٹ میں شامل کیا گیا ان پہ کام کا آغاز کیا گیا آج بھی آپ مسلم لیگ نون کے دور کے سی پیک کے منصوبوں پر اپنی کارگزاری گنا رہے ہیں آپ مجھے ایک نیا منصوبہ بتائیں جو آپ نے جے سی سی سے تین سالوں میں منظور کرایا ہو آپ نے نو سنتی زونز کا بیڑا گھر کر دیا ہے یہ نو سنتی زون دوزار بیس میں تیار ہونے تھے کیوں نہیں تیار ان کے اندر لاکھوں کا روزگار پاکستان کے نوجوانوں کو ملنا تھا کیوں نہیں مل سکا ان نو سنتی زونز میں اربوں ڈالر کی چین سے پرائیوٹ انویسمنٹ ری لوکیٹ ہونی تھی کیوں نہیں ہو سکی اس لیے کہ آپ کے زبان پہ سی پیک کا نام ہے لیکن اندر سے آپ سی پیک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں آپ کو حکومت میں لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ سی پیک منصوبے ایسا اقبال گفتگو کر رہے تھے خبر کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک فریق کا